اسلام علیکم کیا حال ہے i hope سب ہی ٹھیک ہے اچھا تو یار ویڈیو ایڈٹ نہیں گرنے والا ایسے اپلوڈ کر دوں گا تو جو بھی مسٹیک ہوں ان کو اگنور کر دینا ہے ابھی میں پھر سے آپ لوگوں کو وہی سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں ارنی کا اس کو دکھانے کا کیا مطلب ہے اس کو دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھٹکو نہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ایک ہی ٹریک پہ رہو ایک ٹریک سے مطلب ایک ہی ٹریک پہ اگر آپ یہ ایسے او کا کورس میں انٹرسٹیڈ ہو یہ سیکھ رہے ہو نا تو اس کو پروپر وی میں سیکھو ٹھیک ہے تو یہ جو سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں اس کا سکرین شوٹ لے کے اپنے وال پیپر پر لگا لینا ہے i mean desktop پر یعنی کہ جب بھی آپ اس سکرین شوٹ کو دیکھو گے نا تو آپ اپنے ٹریک پر رہو گے اور آپ اپنا یہ گول سیٹ کر لو کہ اگر اسد بھائی اس ویب سائٹ پر دو سو ڈالر ڈیلی کا ارن کر رہے ہیں نا تو ہم نے ایسی ویب سائٹ بنانے گا جہاں پسے پانچ سو ڈالر ڈیلی کا ارن ہو اور آگے جا کے اس ویب سائٹ کے میں آپ کو بیک لنکس دکھاؤں گا جب آپ کو یہ چیز پتا چلے گی نا کہ میں نے ایک بھی بیک لنک نہیں منایا اس ویب سائٹ پر تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہو جاؤگے میں آپ کو اس بات کی گھرنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے ایک دن کا پانچ سو ڈالر ایزیلی ارن کرو گے یہ دن آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے ٹھیک ہے اڈوانس ایسیو کورس کا تو اگر کسی نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا وہ اس دسکرپشن کے نیچے ویڈیو کی دسکرپشن کے نیچے اس کو جو ہے نا لنک مل جائے گا پہلے لیکچر کا ٹھیک ہے تو ابھی یہ سیکنڈ لیکچر ہے جس میں آن پیج ایسیو اس کے اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آن پیج ایسیو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اس کی بہت ہی سمپل جو ہے نا تریف بتانے لگاؤں ایسی چیزیں جس کو ہم ویب سائٹ پر کریں اور ان پر ہمارا 99% کنٹرول ہو وہ ایسیو کے اندر آ جاتی ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں آپ نے آن پیج ایسیو اگر یوٹیوب پہ سرچ کروایا ہے یا اگر آپ نے کہیں سے پیٹ کلک کرنا ہے اپنا آرٹیکل پوسٹ کرنا ہے ٹائٹل میں اپنا کی ورڈ ڈالو یہاں اپنا کی ورڈ ڈالو ایمج میں ڈالو ٹھیک ہے یہ پلاغن ہے اس کے نیچے ڈالو تو بس یہی چیزیں بتائیں ہیں ٹھیک ہے اور ایسیو جو ہے نا اس چیز کو اسی میں ختم کر دیا آن پیج ایسیو کو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس میتھڈ میں میں آپ کو سمجھانے والا ہونا تو اس میتھڈ میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آن پیج ایسیو کا کنسیپٹ آ جائے اور آپ اپنے طریقے سے اس کو کر سکو ٹھیک ہے جس طرح سے یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل ایس ایسے کرو تو وہ آپ ایسیٹ فالو کرتے ہو آپ اس میں کچھ نیو ایڈ نہیں کر پاتے ہو خود سے آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کیورڈ اگر ادھر پوٹ نہ کروں تو کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے سیکھتے ہو نا ویسی پھر ایمپلیمنٹ کرتے ہو کیونکہ آپ کے پاس کنسیپٹ نہیں ہوتا چیز کلیر نہیں ہوئی ہوتی تو ابھی سٹارٹ کرنے لگاؤں آپ کو اگین جو ہے نا وہ آن پیج ایسیو کی طریف بھی بتاؤں گا ڈیفینیشن اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی سو اپنی ویب سائٹ کے اندر جو بھی ہم چینجنگ وغیرہ کرتے ہیں جو بھی چیزیں چینج کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز جس پہ ہمارا 99% کنٹرول ہے وہ ہماری آن پیج ایسیو کے اندر آ جاتی ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گا جو آف پیج ہے وہ کس چیز کے ریلیٹیڈ ہے ہمارے بیک لنکن کے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھو جو آف پیج ہے اس پہ ہمارا کتنا کنٹرول ہوتا ہے اس پہ ہمارا بہت کم کنٹرول ہوتا ہے فور ایسیمپل ہم کسی سے بیک لنک لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لے لیا ہے بیک لنک اور کچھ ٹائم کے بعد وہ ہمارا انکر ٹیکس چینج کر دے کر سکتا ہے وہ وہ ایسا کرے ہمارا بیک لنک ہی ریموو کر دے وہ کر سکتا ہے ہمارا آف پیج پہ کنٹرول نہیں ہوتا بہت ہی زیادہ کم کنٹرول ہوتا ہے لیکن آن پیج پہ ہمارا 99% کنٹرول ہوتا ہے تو ویب سائٹ پیج پہ آپ نے 99% ہی فوکس رکھتا ہے جتنے بھی لوگ ایسیو کر رہے ہیں وہ ایک آرٹیکل ڈالتے ہیں ادھے سے کوپی کیا ادھے سے کیا ڈال دیا اور اپنا 99% کنٹرول جو ہے نا اپنا 99% فوکس جو ہے نا وہ بیک لنک پہ لگا دیتے ہیں جس سے سپیم سکور انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ بیک لنک ہی بہت چیپ بائے کرتے ہیں اور سائیڈ انڈیکسی آئی مین رینک ہی گبھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ چیز بالکل نہیں کرنی ابھی آن پیج میں آپ کو میں آرٹیکل پوسٹ کر کے نہیں سمجھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو آن پیج کے فیکٹرز بتاؤں گا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جن سے ہمیں رینکنگ مل سکتی ہے کن کن چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے پوسٹ کو کرتے وقت تو آن پیج کو میں نے دو پارٹ میں ڈوائٹ کر دی ہے ٹھیک ہے پہلا ہے آن ویب سائٹ فیکٹر اور دوسرا ہے آن پوسٹ فیکٹرز ویسے تو ایسیو کے آل موز 200 رینکنگ فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ 200 کے 200 آپ کو ون بے ون بتاؤں گا اور اس میٹھڈ سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے نا ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی تو آگے ہیں ہم آن ویب سائٹ فیکٹرز کے اوپر تو یہاں پر ہم ان فیکٹرز کی بات کریں گے جن کو ہم نہ بہت ہی کم یوز کرتے ہیں کم یوز کرنے سے مطلب بس ایک ہی بار یوز کرتے ہیں ایک بار یا پھر کبھی کبھی جب ان کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتا ہے کانٹیکٹ اس کا پیج ہم لوگ کیا کرتے ہیں یار ہم لوگ کیا کرتے ہیں چلیں ہم ایک پلگین ہے کانٹیکٹ اس کا ٹھیک ہے اس کے تھو پیج گریٹ کر لیتے ہیں کانٹیکٹ اس کا اور وہ کس طرح کا نظر آتا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے apkmart.com ابھی اس کے میں کانٹیکٹ اس پر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے کانٹیکٹ اس میں ایمیل ویب سائٹ میسیج یہ وہی پلگین ہے کانٹیکٹ اس کا پلگین جس کے تھو یہ بننا ہے ٹھیک ہے تو گوگل کو اس طرح کا پیج بلکل نہیں چاہیے گوگل کو کس طرح کا پیج پسند ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو امریکہ یا فورن کنٹریز جتنی بھی یا لائک یو ایسے کینیڈا ایسٹریلیا نیوزلینٹ چیتنی بھی ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیں تو کانٹیکٹ اس میں ان کا تھوڑا سا اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو میپ شو ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ لوکیشن شو ہوتی ہے ان کی کہ یہ والی اس کے نیچے ان کا پروپر ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا جو آفیس ہے وہ اس جگہ پہ اور فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے ایون انہوں نے ای میل بھی اپنا دیا ہوتا ہے ایک جو ہے وہ ان کا ای میل جو ہے وہ پروفیشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ان کی ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے جس میں ایڈ اور ایک جو ہوتا ہے وہ جی میل دو دو ایڈ کر رکھے ہوتے ہیں تو گوگل کو اس طرح کا کانٹیکٹ اس پیج چاہیے ٹھیک ہے نہ کہ اس طرح کا جس طرح کا آپ لوگوں کے سامنے اوپن کر رکھے ہیں تو ابھی آپ کو پتا چل گیا ہے ویب سائٹ کے اندر کانٹیکٹ اس کا پیج کیسا بنانا ہے اس کے بعد ٹرمز سرویس اور پرائیویسی پیج ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا کیا سین ہے ان میں یہ چیز ہے کہ یار ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی جنوریٹر یوز کرتے ہیں بنا کے سائٹ پر کر دیتے ہیں نہیں تو کسی کا کوپی کر کے چلو جی بات بن گئی تو ایسا بالکل نہیں کرنا بے شک آپ اپنے مطلب کم لکھ لو لیکن خود سے لکھو ٹھیک ہے دوسری ویب سائٹ سے آئیڈیاز لے لو وہاں سے لے کے لکھ لو لیکن آپ نے خود لکھنا ہے اور وہ کامن نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ یونیک ہونا چاہیے گوگل کو لگے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بڑی ہی پوفیشنل اور ٹرسٹیڈ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جسٹ ای منٹ ہم نے اس کو ادھر ایڈ کر لیا ہے اچھا ریال بیزنس انفرمیشن اب یہ کیا چیز ہے یہ ہے ہمارے اباؤٹ اس کا پیج ٹھیک ہے تو اباؤٹ اس جو ہے نا اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی اس میں پہلی بات کہ ہم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اباؤٹ اس میں لکھیں کیا کبھی کبھی تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے میں نے اتنا سٹڈی کیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں جو ہے نا آن لائن فیلڈ میں آ گیا ہوں میرا اتنا ایکس پین ہم یہ چیزیں لکھ دیتے ہیں ارے بھائی گوگل کو اس طرح کی چیزیں بلکل نہیں پسند نہ ایڈ کرو ٹھیک ہے گوگل جو ہے نا پروپر مانگتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کس چیز کے ریلیٹیڈ ہے یہ آپ نے کب بھائی کی تھی کب سے آپ اس کو چلا رہے ہو آپ اکیلے چلا رہے ہو یا پھر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ٹیم ورک کر رہے ہو یا آپ اکیلے لگے ہوئے ہو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا آفیس کس جگہ پر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں گوگل پوچھتا ہے اب میں آپ کو اس کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آگیا ہوں apkmart.net اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی about us اوکے تو ابھی اس نے کیا لکھا جی welcome to apkmart your number one source of all best android apps and game ٹھیک ہے تو ابھی وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پہلے وہ welcome کر رہا ہے apkmart کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر وہ apkmart کو اس طرح سے ہمارے سامنے present کر رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی brand ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کب بنی تھی اس نے بول رہا ہے کہ founder on september 25 ٹھیک ہے ابھی وہ بول رہا ہے کہ پچیس ڈیٹ کو نا دوہزار اٹھار 2018 میجر جو ہے نا اب ہے شکیل احمد شکیل احمد نے بنای تھی اور his team ٹھیک ہے ابھی وہ بتا رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ میری ٹیم بھی ہے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھو وہ پروپر اس نے اڈریس پر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو اپک مارے اپنی ویب سائٹ کے لنک لگا رکھا ہے کانٹیکٹ اس اپنی کانٹیکٹ اس پیج کا رکھا رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے اپنی جو کیٹیگریز ہیں نا وہ بھی ایڈ کر رکھی ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ about اس کا پیج اور ہم کیا کرتے ہیں خیر یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگ کرتے رہتے ہو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے تو ابھی آگئے ہیں جی نیکس چیز ہے جی سائیڈ آرچیٹیکچر یہی بولتے ہیں چلو جو بھی بولتے ہیں ابھی جو میری وہ ہے نا پرنونسیشن وہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کس طرح کی ہے تو ابھی آہ سائیڈ آرٹی آرٹی سوری سائیڈ آرچیٹیکچر جو ہے نا اس کو ہم سائیلس ٹرکچر بھی بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں نا ہم اگر ہمارے کسی ایک ویب سائٹ پہ ٹرافک آرہی ہیں نا تو ہم اس کو دوسری پر بھی بھی بھیج سکتے ہیں اس کے تھو ابھی میں آپ کو اگزیمپل دوں گا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں یوٹیوب آبن کرتا ہوں آپ نے صرف دو سیکنڈ کے لئے یوٹیوب کو یوٹیوب نہیں گوگل سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ہے جی میرا گوگل میں ادھر آیا ہوں میں ادھر لکھتا ہوں what is SEO ٹھیک ہے یہ میں نے آکر گوگل میں میں نے ٹاک والی ویب سائٹ اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی ویس بند کر دوں اوکے تو یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کر لیا ہے اس پہ آرٹیکل ہے what is SEO کا ٹھیک ہو گیا اور اس ویب سائٹ کا نام ہے سیڈ ٹالک ٹھیک ہے ابھی اس کی ڈسکرپشن میں مطلب اس کے آرٹیکل کے اندر اس نے پہلا لنک لگا رکھا ہے اڈوانس SEO کا ابھی یہ دیکھو ابھی جو بندہ ادھر آئے گا سیڈیشن میں اس کی ویڈیو ٹاپ پر آگئی ہے اڈوانس SEO کی تو اسی طرح یہ سائلو سٹرکچر ورک کرتا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے جو ہے نا آپ کو پوسٹ کرتے ہو آپ اس پوسٹ کو لنک کرتے ہو آگے ویب سائٹ سے آگے سوری آپ کے تو اس طرح سے آپ کا سائلو سٹرکچر بہنتا ہے فر ایزمپل آپ کے پاس تین میجر پوسٹ ہیں جن پہ زیادہ ٹرافک آ رہے ٹھیک ہے آپ ان سے جن پوسٹ پر ٹرافک نہیں آ رہا ان کو ان کے ساتھ لنک کرو گے اب آپ کے تین میجر پوسٹ آگئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نو پوسٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ مطلب آرٹیکلز آ رہے ہیں تو اب آپ ان تین کو تین تین سے لنک کرو گے میں چلو ادھر آکے لکھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اوکے ابھی میں ایمج پر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے آ یہ دیکھو ابھی اس پیک اس پیک کو دیکھو آپ کو نا بالکل آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو یہ جو سائلو سٹرکچر ہے نا یہ بھی ایک رینکنگ کا فیکٹر ہے تو اس کو بھی آپ نے دھیان میں رکھیں اس کے بات اسے سائل آگیا اسے سائل یہ دیکھو رینکنگ کا فیکٹر ہے اس کو آپ نے لازمی انسٹال کرنے ہے اس کے بعد آگیا جی ایکسی سیبل ویب سائٹ ابھی ایکسی سیبل ویب سائٹ سے کیا مطلب مطلب کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایکسی سیبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی یوزر اس پر آتا ہے نا تو وہ جس چیز کے لیے آ رہا ہے اس کو ایزی مل جائے اب ایسا نا ہو کہ اس کا کوئی لے آٹ ادھر کو جا رہا رہا ہے اس کے بعد آگیا جی پیج سپیڈ پیج سپیڈ جو ہے نا یہ بھی ایک دریک ٹرینکنگ کا فیکٹر ہے اور کم سے کم کم سیکنگ آپ کا پیج ریلوڈ ٹائم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جن ویب سائٹ کا تین سیکنگ ریلوڈ پیج ٹائم ہے نا ان پر تقریباً فیفٹی پرسنٹ لوگ آ کے واپس چلے جاتے ہیں سٹی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگیا بیڈ گرم نیویگیشن تو یہ کیا ہے جی بیڈ گرم پات اس کو شو ہوتا ہے فور اگزیمپل ہم گوگل میں آجاتے ہیں میں ادھر لکھتا ہوں جی how to remove acne from face ابھی میں نے یہ چیز ٹائپ کر دی ہے ٹھیک ہے اور ہم فرسٹ والی ویب سائٹ پر آگئے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو میں یوزر ہوں مجھے سارا کچھ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ آف آل یہ اس کی ویب سائٹ ہے اس کے بعد یہ اس کی کی ٹائٹل ہے آرٹیکل ہے جس پر میں آنا ہے تو اس چیز کو گولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لازمی آٹ کرنے یہ چیزیں کیسے کرنی ہے step by step آپ کو آگے جا کر بتاؤ گا اس کے بعد یوٹیوب ابھی یہ فیکٹرز کے اندر نہیں ہے میں نے تو خیر نہیں پڑا میں بھی ہو بٹ مجھے پتہ نہ ہو پوسیبل ہے ٹھیک ہے لیکن یوٹیوب کا میں اپنا ایکسپیئنس بتانے والا ہوں میں جتنی بھی ویب سائٹ آل تک رینگ کروائی گا تو ان میں ایک چیز یہ تھی جن ویب سائٹ پر میں ٹرافک لیتا تھا تھی وہ بڑا اچھا پر فارم کرتی تھی ان کے جن پیج پر یوٹیوب کی ٹرافک آتی تھی وہ بڑے اچھے پر فارم کرتے تھے ٹھیک ہے مطلب کمپیٹیٹرز ان کو بیٹ کرنے میں یوٹیوب ٹرافک جو بڑا اپونٹڈ رول پلے کرتی ہے ٹھیک ہے اور بھی ٹرافک ہیں ایف بی کی انسٹا کی ٹویٹر کی پنٹ کی ہے تو لیکن یوٹیوب کی جو ہے نا یہ زیادہ کوالٹی کی لگی ہے اس کے بعد آگیا یوزر ریویویوز ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کچھ ویب سائٹز دیکھ ہوں گی رینک ہونے کی بجائے دی رینک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی گوگل کی پورٹ ہوتے ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کمین پوزیتیو ہے یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو آپ کونٹنٹ ہے وہ بلکل اکوریٹ ہونا چاہیے جو آپ یوزر کو پروائیڈ کر رہے ہونا وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ موویز کی سائٹ پر ایسا ہوتا ہے کہ لکھا کچھ ہوتا اندر سے کچھ نہیں کرتا مس لیڈ نہیں کرنا اس کے بعد سوشل لنکس سوشل لنکس آپ جو بھی ویب سائٹ ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ یہ بھی ایک رینکن کا فیکٹر ہے اس کے بعد موبائل فرینڈلی نیس تو یہ بہت امپورن چیز ہو گیا کیونکہ نوار دیز ہر چیز موبائل سے ایکسس ہو جاتی ہے پہلے کچھ ایسا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ پی سی چاہیے ہمیں لیپ ٹوپ چاہیے لیکن آج کے دور میں ہر ایکسس ہو جاتی ہے تو آپ کی ویب سائٹ موبائل فرینڈلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بعد آگیا ڈومین نیم ابھی ڈومین نیم آپ یہ کو گئے کہ یہ رینکن کا فیکٹر ہے تو یہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتا ہے اگر آپ کے پاس ایسی ڈومین ہے جس 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 تھری لیٹرز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بڑی جلدی رینکن ملے ابھی جتنا شارٹ نیم ہوگا اتنا آپ کے لئے اچھا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں ویڈیو پاوز کرتا ہوں اور آپ کو کچھ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں ویڈیو پاوز کی تھی اپنی 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 گوگل ابھی میں گو ڈیو پا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی ایک ہاتھ سے ٹائپ کر رہا ہوں یار دوسری ہاتھ سے اپنا مایک پکڑ رکھا میں اس کا میں کلیپ خراب کر رہا ہوں کیا بتا آپ لوگوں کو اچھا نیٹ تھوڑا سا سلو ہے اس کے لئے آم سوئی لیکن اچھا تو یار رپورٹ کر دیا ویٹورا ڈاٹ کام اور یہ بلکل یہی ہے آپ چیک کر سکتے اور ابھی اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہو چھے لاک انچاس سزار نو سو پچیس روپے اس کی پرائز ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو مطلب شورٹ نیم جو ہے وہ ایک تو آپ کا پریمیم بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نام بائی کیا تھا لیکن میں نے یہ ڈروپ کر دیا اور میں نے ویب سائٹ بنا کر چھوڑ دی تھے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز اس پہ ایڈسن ایمپروو کروایا تھا وہ دوسری پوسٹیں ڈال کے ایریلیونٹ اور میں نے ان کو ہٹا دیا تھا ہٹانے کے بعد جسٹ یہ جو ویٹورا ہے نام اس پر ہی ٹی ڈال یہ ایسے ہی بن گئے ٹھیک ہے تو یہ فائدہ ہے آپ لوگوں کو ایک اچھی ڈومین نیم لینے کا اور یہ بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے آپ کی ویب سائٹ کی رینکن کے اندر اس کے بعد آگیا ہٹی ایم ایرر ٹھیک ہے تو یہ وہ فیکٹر ہے جو آپ کی ویب سائٹ کو دی رینک کرتا ہے اگر آپ کے پیج کے اوپر ایسے ایرر ہے نا کیونکہ ابھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں ہمارے فرینڈ پہ ٹھیک ہے اس کے بیک اند پہ ایسے کوڑ ہوتے ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ویب سائٹ کی اگر سامنے کوئی لے آؤٹ بگڑی ہوئی ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایسے 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 پیج پر رہے ہیں سو آپ نے اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوگا فیکٹرز ٹھیک ہے آآ کھدر گیا یہ آن پوسٹ فیکٹرز ٹھیک ہے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہم اپنی جب پوسٹ کرتے ہیں نا وڈ پیس کے اندر تب ہم کو دیکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس پہ بات کرنے والے سب سے پہلے جو یو ایل ہے آپ کا جو کی ورد وہی یو ایل ہونا چاہیے میک شو دیکھ سیکھ نمبر پہ ٹائٹل 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 اس کا یہ سین کہ آپ کی ورد وہ سٹارٹ میں آئے ٹھیک ہے فر ایجیمپل آپ کی ورد کوئی بھی لگا ٹھیک ہے وہ کی ورد وہ سٹارٹ میں آنا لائے یہ مجھے نہیں لگتا کہ 50% لوگ ایسی ہیں جن کو ہیڈ اٹیک کا نہیں پتا وہ کیوں نہیں پتا کیونکہ وہ یہ سنتے ہیں H1 H2 H3 تو H2 H3 H3 headings ان کو ہی ہیڈ اٹیک بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کا پہلا ہے H1 اس میں آپ کا کی ورد ہونا سکے لیکن جو باقی کے ہیں وہ آپ نے اس میں کی ورد پوٹ نہیں کرنا ان میں آپ نے اپنے کونٹنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے نا وہ لائنز پوٹ کرنی ہے کہ ایزی لی جو یوزر آئے وہ انڈرسٹین کر سکے چیزوں کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگیا جی table کی ٹھیک ہے 4 5 6 whatever جتنی بھی ڈالتے ہیں تو یہ ان کا بنتا ہے content ٹھیک table of content for example ابھی میں آپ دکھاتا ہوں ابھی میں سرچ کرواتا ہوں کچھ apk سے related ٹھیک ہے لکھتا ہوں ادھر thop tv download apk تو یہ میں نے keyword put کیا ابھی میں کچھ websites open کرلوں for example this one this one this one ap ko چھوڑ دیتے ہیں چل یہ کافی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں اس میں کئی بھی ہمیں table of content نظر نہیں آرہا ابھی اس میں آگیا table of content نظر تو اس چیز کو نا یہ والی جو چیز ہے یہ والی اس کو table of content بولتے ہیں ابھی اس کو جو بھی یوزر آتا ہے وہ easily آپ کی کسی بھی چیز تاک ایکسس کر سکتا ہے اس کی help سے اس وجہ سے گوگل اس کو رنکنگ فیکٹر کے اندر جو این کونٹ کرتے ہیں ابھی میں دیکھو میں دونلوڈ کرنا میں اس پر کلک کروں گا میں دونلوڈ کے پاس پاس جاؤں گا یہ آگیا ابھی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ڈیٹیلز کیا کیا میں اس پر کلک کروں گا یہ میرے سامنے ڈیٹیلز آگئے ابھی اس کو انسٹال کرنا نہیں آرہا کس طرح انسٹال آپ نے لازمی جوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پلگ ہوتا ہے میں آپ کو بتا بھی دوں گا ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہو گا اس کے بعد آگیا لیٹن سمانٹک انڈیکس انڈیکس تو یہ جو چیز ہے نا یہ گوگل کا ہم اس کو فیکٹر رینکنگ فیکٹر تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی انڈ ڈیٹیلی کہیں نہ ہماری ہلپ کرتا ہے رینکنگ کے لیے ابھی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کس لیے یوز کیا جاتا ہے اگر میں ورڈ بولتا ہوں اپل تو اب اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے سمجھ نے کے لیے اپل کیا چیز ہے اس کے لیے ہم لیے اپل اپل فروڈ بھی ہو سکتا ہے اپل جو ہے نا یہ کمپنی کا موبائل بھی ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز ہے اس کو پتا کرنے کے لیے جو ہم چیز یوز کرتے ہیں اس کو بولتے لس کی ورڈ تو ان کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو نیکس بتاؤں گا اب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کہ کھا سے ملتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو ڈون سکتے ہیں میں ادھر آگیا ہوں میں لکھتا ہوں لس کر دیا اور جن ری پر میں نے کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ویسے بھی میرا انٹرنیٹ سلو ہے تھوڑا زیادہ ہی ٹائم لے جائے گا اوکے تو اب یہ دیکھو اگر میں یہ word یوز کروں گا ایپل آئی فون ٹھیک ہے اس نے دیکھو ایپل سٹور کی بات ہو رہی ہے گوگل پھر بھی کنفیوز رہے گا کون سے والا سٹور ہے ایپل کا سٹور ہے یا ایپل فروٹ کو سٹور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے ورز ان کو ڈیفائن کرنے کے لئے ہم اپنے کیورڈ کے اندر لائے کونٹنٹ کے اندر لائے لائے کیورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو کونٹنٹ ہے اس کی انہینسمنٹ کے لئے لائے 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 کیورڈ یوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو آگے جا کے میں بڑی کلیر بتاؤں گا کیونکہ اس پر ایک فل لیکچور ہونے والا ہے اس کے بعد آگیا جی AMP AMP کا مطلب کیا ہے accelerator mobile page ویسے کسی کو نہیں پتا کہ گوگل کا ہی product ہے کیونکہ اس کو افیشلی گوگل نے لائنچ نہیں کیا لیکن اگر آپ اس کے اوپر سی ریسرچ کریں گے گوگل نے ہی اس کو لائنچ کی ہے اور FB جو مطلب facebook ہے اس کے ابھی اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے جی یہ آپ موبائل ہے اس میں آپ ویب سائیٹ کی انہینسمنٹ اس کو انکلیز کر دیتا ہے جو آپ کی ویب سائیٹ ہے وہ اچھے سے موبائل میں چلتی ہے اس کے بعد اس کی جو سپیٹ ہوتی ہے وہ بھی انکلیز ہو جاتی ہے بیسکلی یہ ایک پلگین ہے جس کو آپ انسٹال کر سکتے ہو اس کے بعد آگیا کانٹینٹ ریسنسی ابھی یہ کانٹینٹ ریسنسی کیا بلا ہے تو دیکھو اپنے کانٹینٹ کو جو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے اس میتھڈ کو کانٹینٹ ریسنسی بہت ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے اپنے اپنے ایک پوسٹ کی تھی 2020 2018 میں ٹھیک ہے دو سال پہلے اور آج ہے 2020 دو سال پہلے آپ نے پوسٹ کی تھی اگر آپ اس کو اپڈیٹ کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ still رینکنگ میں رہے کے اگر آپ اس کو اپڈیٹ کرتے رہو گے ایک منت دو منت بعد تین منت بعد ٹھیک ہے تو وہ رینکنگ میں رہے گی گوگل دیکھے گا یہ بندہ جو ہے نا پاپر کام کر رہے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ابھی ہم براوزر اوپن کرتے اور میں لکھ دیتا ہوں جی how to remove acting from face تو یہ ہمارے سامنے ریزیلٹ آگئے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں جیسے کہ یہ آگئے نا ڈیٹ ٹھیک ہے تو یسی آپ کانٹینٹ کو اپ ڈیٹ کرو گے نا پھر آپ کی یہاں پر جو ڈیٹ ہے نا وہ اس دن کی لگ جائے جس دن آپ اس کو اپ ڈیٹ کرو گے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی سب سے پہلے تو گوگل آپ کو آثورٹی دے گا اور سیکنڈ نمبر پہ جو یوزر آئے گا وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ یہ چیز ریسینٹ آئی ہے تو یہ زیادہ ریسرچ کر آئی ہوگی اس سے مجھے پوپر چیزیں سیکھنے کو ملیں گی پوپر وہ مجھے چیز ملے گی جس کے لیے میں آیا ہوں تو یوزر اس چیز پر کلک کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جی نمبر آف آؤٹ باند لینکس ٹھیک ہے تو اب یہ کیا چیز ہے جو ہم دوسری ویب سائٹ کو لینکس دیتے ہیں ان کو گولتے ہیں ٹھیک ہے آؤٹ باند لینکس ٹھیک ہے تو گوگل یہ چیز دیکھتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ سے آؤٹ باند لینکس کتنے ہیں تو میک شور بہت زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے ان کی جو ریشو ہے وہ کم ہی ہو اتنی زیادہ وہ اپنے آؤٹ باند لینکس نہیں دیں تو اس کے بعد آگیا ملٹی میڈیا کیا ہے ملٹی میڈیا بیسیکلی جو ہم پوسٹ کے اندر چیزیں ایڈ کرتے ہیں نا فور ایمج کرتے ہیں اب تو ویڈیوز بھی کرتے ہیں یوٹیوب کی تو ان کو ملٹی میڈیا بولتے ہیں کچھ ویب سائٹ ہیں لائک ان سپلائش ہو گیا پگزل ہو گیا یا پگز ہو گیا اس طرح کی کچھ ویب سائٹ ہیں جو رویلٹی فری ایمج دیتی ہیں جن پر کلیم نہیں ہوتا کوپی رائٹ کا ایشو نہیں آتا ٹھیک ہے تو ہم ان کو بھی یوز نہیں کر سکتے بکوز وہ کومن میں آجاتی ہیں آپ نے دیکھ ہیں برینڈ بڑے بہت زیادہ آپ رینکنگ دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا پیج کٹیگری اب یہ پوسٹ کر رہے ہو کسی چیز کے ریلیٹڈ کسی فار جیمپل آپ کچھ پوسٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کچھ پوسٹ کر دیا اور آپ اس کی کٹیگری جس نہیں سلیکٹ کر ہوگی آپ کے پاس ہیلتھ کے اندر سب کٹیگری ہونی چاہیے اور جتنی زیادہ آپ کی کٹیگری سے ریلیونٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو گوگر رینکنگ دے گا اب دیکھو میں نے پوسٹ کر دیا کیا یار میں میں کوئی ورڈ نہیں آرہا کی آباؤ بی کر دیا یا بی کی کے ریلیٹیڈ میں نے کوئی پوسٹ کر دی ہے اب جو بی کی رین یہ بھی ہیلتھ کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں کی کی ہیلتھ سیلیٹ کر دوں تو پھر گوگل جو اس کے پاس یہ ہی سیگنل جائے گا کہ اس بندی کے پاس نولیج ہی اس کو ہیلتھ ہو گیا اس طرح کی کٹیگری جو بینی ہوتی ہیں تو جتنی سب کٹیگری کے اندر آپ جا کے اپنی پوسٹ کو ٹک کروگے لگاؤگے سیلیکٹ کروگے اپنی کٹیگری اتنا ہی زیادہ گوگل کے پاس ایک پوزیٹیو سگنل پہنچے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کو رینکنگ ملے گی اس کے بعد آگیا انٹرنل لنک پوائنٹ انگ ابھی یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو ایک اگزیمپل کے سمجھ جاتا ہوں ابھی ہم وہی پوسٹ اوپن کر لیتے جو ہم نے کی ہوئی ہے یہ تھی وہ یہ نہیں ادھر تھی شاید بیک چلے جاتے ہم اوکے تو یہ تھی ابھی دیکھو ابھی پوائنٹنگ لنک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس نے تھاپ ٹی وی اپی کے ریلیٹیڈ پوسٹ کی ہے ٹھیک ہے اور ادھر دیکھو ابھی اس نے تھاپ اپی کے ریلیٹیڈ پوسٹ کی اور ادھر اس نے ایک اور لنک لگا دیکھتے ہے ادھر اس نے لکھا ہے تھاپ ٹی وی لائیو ایب is the best alternative to سیبر فلکس ٹی وی ٹھیک ہے وہ یہ بہت رہا ہے کہ سیبر فلکس ٹی وی جو ہے اس کا best alternative وہ تھاپ ٹی وی ہے ابھی اس نے ایک ریلیونٹ پوائنٹ کیا ہو ہے لنک لگا اس کو بولتے ہے انٹرنل لنک پوائنٹ اگر آپ انٹرنل لنک جو دے رہے ہیں پوست کے اندر اگر تو وہ بلکل اس کے پوائنٹ ہے مطلب ریلیونٹ ہے اس کے ریلیٹی ہے اس پوست کے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو گوگل آثورٹی دے گا اگر وہ تھوڑا سا بھی ریلیونٹ ہے تو پھر گوگل آپ کو آثورٹی دینے کی بجائے جو ہے آپ کی رینکنگ ڈاؤن کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگیا جی افیلیٹ لنک تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اپنی ویب سائٹ پہ افیلیٹ لنک نہ لگاؤ یہ آپ کی رینکنگ کو ڈاؤن کر دیں گے ہاں جو لنک آثورٹی سائٹ 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 ہیں ان کے لنک ٹھیک ہیں لائک ایمازون ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ویب سائٹ ہیں ان کے لنک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی ایسی ویب سائٹ کی افیلیٹ کر رہے ہیں جن کا کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے جن کا کوئی نام ہی نہیں بنا جو برینڈ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو ڈی رینک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد او بی ال کوالٹی ابھی او بی ال کا مطلب ہے او بی ال کا مطلب ہے آؤ باندنگ لینکس ٹھیک ہے تو گوگل ان کی کوالٹی دیکھتا ہے آپ کو اپنی ویب سائٹ سے ایک لینک باہر کسی ویب سائٹ کو دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اگر جو بندہ پلگ ان یوز کرتا ہے تو اس میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے ایک ایک سٹرنل لینک جو ہے انٹرنل اور ایک لینک کا ایک سٹرنل لینک جو آپ کسی اور ویب سائٹ کو دیتے ہو انٹرنل لینک جو آپ اپنی ویب سائٹ کو دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو او بی لینک اس کو بولتے ایک سٹرنل لینک تو جو آپ ایک سٹرنل لینک ہے نا وہ کوالٹی کا ہونا چاہیے یعنی کہ وہ کسی کوالٹی کی ویب سائٹ کو جائے کسی سپیم یا کسی سمجھ گئے اس ٹائپ کی ویب سائٹ کو نہ جائے اس کے بعد آگیا OBL آپ کا جو OBL theme ہے ابھی آوٹ بورننگ لینک theme ابھی اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے فر ایک اپنے بتایا گیا ہے کہ یہ کار اس year میں آئی تھی اس کی یہ پرائس ہے اس کی یہ فیچر ہیں تو یہ ایک جو ہے نا پھر irrelevant theme ہوگا تو آپ نے یہ ٹرائی کرنی ہے کہ آپ جس ویب سائٹ کو باہر لینک دے رہے ہو نا اس کا جو پوسٹ وہ آپ کی پوسٹ سی match ہو similar ہو چیز ہیں ٹھیک ہے یا تو وہ alternative ہو ایک دوسری کی یا وہ ایک دوسری کے نا اس کے features وغیرہ same ہو irrelevant نہ ہو جیسے کہ ابھی ادھر تو ٹی وی آگے جو وقار کے لیٹی information تو اس چیز ترہا کی جو چیز ہے وہ نہیں ہونے چاہے تو یہ تو تھے کچھ فیکٹرز جو میں بتائے ہیں جن کو آپ نے مائن میں رکھ نا ہے ابھی میں نے بہت کچھ نہیں بتایا جیسے میٹا ڈسکرپشن وہ میں نے ادھر نہیں بتایا ٹھیک ہے میں نے ایسی فیکٹرز نہیں بتایا جن کے اوپر میں بڑے اچھے سے آپ بتانے والا لوں آگے جب میں پوسٹ کر دکھاؤ گو ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں تو ان کو اپنے نام بڑے اچھے سے ایک اپنے لسٹ بنا لینے ہے وہاں پہ لکھ لینے ہے ٹھیک اون پیج دیکھنا ہے تو ابھی آتے ہیں اسائیمنٹ تو ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں فری کی اور پیڈ کی ٹریننگ میں فرق کیا ہوتا ہے میں اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ وہ کس طرح کا کونٹینٹ ڈلیور کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کا جو ڈلیور کرنے کا وہ کس طرح ہوتا چیز کو کتنے جو ہے ایڈوانس لیول کی چیز بتاتے میں یہ بات نہیں کر رہا صرف آپ کو یہ بتا رہا رہا کہ جو پیڈ اور فری کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ایک چیز کا فرق ہوت ہے صرف ایک چیز کا وہ ہے سپورٹ ٹھیک ہے کیونکہ جو چیز آپ کو پیڈ مل رہی ہے وہ فری مل رہی ہے یوٹیوب پر جو چیز مین ہوتی ہے سپورٹ تو آپ کو میں فری سپورٹ کر رہا جو لوگ مجھے اسائیمنٹ سینڈ کریں گے سبمیٹ کریں گے ان کے ہر کویسٹن کا آنس ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ مجھے اسائیمنٹ سبمیٹ نہیں کریں گے ان کے میں کسی سپورٹ نہیں دوں گا فیوچر میں بھی نہیں دوں گا ابھی بھی نہیں دوں گا یہ بات کلیر ہے تو یہ پہلی اسائیمنٹ ہے اس سے مجھے پتا چلے گا کتنے لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ آپ نے لازمی بنا نہیں ہے تو پہلا جو آپ اسائیمنٹ گول ٹھیک ہے تو آگے لکھ تو میں نے اتنا انٹ کرنا ہے اور اتنے ٹائم کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹارگوٹ کو اچیو کرنے کے لیے تین مہینے مہیند کروں گا سکس مانت ون یور ٹھیک ہے جتنا بھی کر سکتے ہو وہ آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے پہلے اپنے اپنا ارننگ کا گول سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسائیمنٹ کے اندر دوسرے نمبر پہ آپ نے define factors یہ جو factors ہیں نا ان کو آپ نے اپنی language کے اندر define کرنا ہے جیسے کہ ابھی میں کیونکہ آپ لوگوں کو تریف بتائی ہے definition بتائی ہے ویب سائیڈ کے اندر جس چیز بھی ہمارا 99% control ہو وہ on page کے اندر ہے تو یہ کہیں بھی آپ نیٹ پہ نہیں ملے گی کوئی بھی آپ نہیں بتائے گا کیونکہ یہ میں نے خود تیار کی ہے چیزوں کو easy رنانے کے لئے اسی طرح نے آپ نے اسی طرح جو ہے نا یہ factors یہ total 50 کے آس پاس factors ہوں گے ان کو one by one define کرنا ہے جس ایک ایک لائن کے اندر یہ کیا چیز ہے اس کے بعد جو ثرد چیز ہے وہ ہے what is on page SEO on page SEO کی آپ نے اپنی انداز سے طریف کرنی ہے اور کنسپٹ کلیر ہوئے ہیں کے نہیں ایسا نہیں کہ گوگل میں لکھا what is on page SEO چلو جی assignment میں لکھا وہاں سے copy paste کر کے اور فارق یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو assignment بناتے time کوئی issue فیس آئے تو آپ میرے group میں post کرنا آپ لوگوں کو وہاں سے help مل جائے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس کوئی ہے نہیں اس کو کیا بولتے ہیں گروپ کے اندر ٹھیک ہے تو میں ویڈیو کے نیچے group کا link دے رہا وہاں سے آپ join کر سکتے ہیں تو یہ email ہے میرا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں جہاں پہ آپ نے اپنا assignment submit کروانا ہے تو just a minute کیا ہو گیا یار یہ آگیا جو extra چیزیں وہ میں ہٹا رہا ہوں just for a minute just a minute ہو گیا ہو گیا بس اوکے تو یہ میرا email ہے جس پر آپ لوگوں نے assignment کو submit کرنا ہے ٹھیک ہے تو 3 دن کے اندر اندر آپ سب لوگوں آ جانی چاہئے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہی assignment بھیجیں گے جو earn کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور جس بندے نے اپنی first assignment miss کر دی سمجھو اس نے پورے کا پورا course miss کر دیا کیونکہ اس میں بہت کچھ advance level ہونے والا ہے ایسا جو آپ لوگوں کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں یہ چیزیں آپ کو youtube پہ بھی نہیں ملے گی بہت ہی ایزی وی میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تو ابھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو کیونکہ میں نے یہ چیز اس کو کیا کہتے ہیں یار سٹارٹ میں نہیں بولی اور نہیں میں نے بار بار کوئی نوٹفیکیشن بھیجا ہے سبسکرائب کرو بیل آئیکن دبا دو یہ چیزیں نہیں کی تو ابھی میں آپ لوگوں پہ محنت کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جائیں مجھے سپورٹ کرو اچھے سے ابھی اس ویڈیو کو شیئر کرو اور اگر نیو ہو تو سبسکرائب کرو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ